گوالیر کے مرار تھانہ شیطر کے تکونیا علاقے میں تیشہ ملنے سے ہر کم پر مجھ گیا موقع پر پہنچے مرار پولس تھانے کے پورس نے تکال ایس ایس ایل فنگرپرینٹ ایکسپٹ اور ڈاغ سپارٹ کو بلویا ایک ساتھ تین لوگوں کے شاملنے کی سوچنا ملتے ہیں ایس پی امیت سانگھی گھٹنا سلوار پہنچ گیا ایس پی امیت سانگھی نے بتایا کہ تھانہ مرار شیطر کے انترگت تکونیا میں دو منزل بھون ہیں پہنی منزل پر جگدیش پال پتنی سرگوچ اور گود لی ہوئی بیٹی کرتی کے ساتھ رہتے تھے تینوں کمرے میں مرت ملے ہیں موں سے خون آ رہا ہے پنگرپرینٹ ایکسپٹ ایس ایس ایل ٹیم ڈاغ سکار جانچ کتا ہا ہے پنچ رامہ بنایا جا رہا ہے پرثم رشتیا کوئی گھٹنا کرم لگ رہا ہے لیکن پوری جانچ کے بعد ہی پتا چل سکے گا کہ یہ ہتیا ہے یا نہیں سب ہی بندوں پر جانچ ہوگی ادھا پڑوسیوں نے کہا کہ جگدیش مندر پر روز پوجا کرنے آتا تھا لیکن دو دن سے وہ دکھائی نہیں دی رہا تھا جب پوستاج کی تو گھر پر جا کر دیکھا گھر بند تھا اور گھر سے بدبو آ رہے تھی پولس کو سوچنا دی تو تینوں مرے ہوئے ملے کسی نے ہتیا کر دی پڑوسیوں کے مطابق مرتک کی کسی سے دشمنی نہیں تھی ان کو ان کی سمپتی کھا گئی ایسا ہی ان کے پڑوسی نے بتایا ہے یہاں پوجا کرنے آتی تو میں نے پوچھایا کہ پتا کرو جو لوگ روز پوجا کرنے آتے کہ کون ہی آیا تو میں نے ان سے کہا چاہ بیچتے ہیں ان کے بغل میں دیتے ہیں بھولے بھائیسا سونجھے نہیں آئی میں جا کے دیکھو بدبو آ رہی ہے چل کے دیکھو پولس کو پون کرو یہ لوگ کسی کے دشمن نہیں ہیں یہ سمپتی دشمن ہے ان کی یہ سمپتی کھا گئی ان کو یہ ممتنب گھر سے بدبو بہت آ رہی تھی ہاں بدبو آ رہے گی ہلکی ہلکی پہلے پولس کو سوچپ کیا ہاں پولس کو بلوائیا کتنا لوگ ہیں جگریش کو ان کے آدمی کو جانتا ہوں بوتاو میرے سامن لاج مار کے آتی تو میں ان کو نہیں پیچان پاؤں گا یہ تھانا مرار چھت انترگت تکونیا علاقہ جو ہے یہاں پر ایک دو منجلہ بھون ہے جس کے پرثم تل پر ایک ویکٹی جو کہ یہاں رہتا تھا جگریش پال 65 پرش اس کی آئیو ہے اس کی پتنی 55 سال کی اور ایک گوہ دلی ہوئی بچی جس کے بارے میں بتایا جارہا اس کے سالے کی تھی تو جس کی عمرت 10-11 سال ہے یہ تینوں اپنے کمرے میں مرت ملے ہیں اور تینوں کے موہ سے خون نکلا ہوا ہے ہماری FSL ٹیم اور شنگر فرنٹ کی ٹیم اسپورٹ پہ ہے ڈاگ اسپورٹ ابھی آ رہا ہے اور یہ تینوں بوڈیز ابھی بہاں نکال کے ان کا باریکی سے پنچنامہ اور نرکشن کیا جا رہا ہے